بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صورت اخلاص کا عجر و ثواب کے بارے میں جو ہیں نبیان کریں گے انشاءاللہ تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو آپ چینل ہمارا سبکرائب کر دیں اور بیل لگن کے بٹن کو دبا دیں تو بغیر ٹائمز آئے کی ہوئے ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک صورت اخلاص کا عجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کل ہو اللہ ہو آہد کو دس مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا پیارے دوستو صورت اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے اور اس صورت مبارکہ کے فضائل بے شمار ہیں اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لئے آسان ہے بس ضرورت توجہ اور احتمام کرنے کی ہے ہم یہاں صورت اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس صورت مبارکہ کی فضائلت ملوم ہو سکے ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑھنے کی فضائلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کل ہوا اللہ احد پڑھا اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا فرض نماز کے بعد دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنے کی فضائلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے نکاح کرے گا اور اپنے قاتل کو معاف کر دے نمبر ایک ہے کہ اپنے جو اپنے قاتل کو معاف کر دے نمبر دو جو خوفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کرے اب لوگوں کو دکھانے کے لئے آپ قرض نہ ادا کیجئے گا کسی کا کچھ ایسے کرتے ہیں تو خوفیہ طور پر اپنے قرض ادا کرنے کسی کا پہلا جو تھا وہ تھا کہ اپنے قاتل کو معاف کرنا اور تیسرا ہمارا ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھے تو اس کو کیا ہوگا فرض نماز کے بعد اخلاص پڑھے اچھا جی اس کے بعد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان میں کوئی ایک کام کرے فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ہو اللہ احد کو دس مرتبہ پڑھنے والا اللہ تعالی کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب ہم تو اسے قسرت سے پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پکیزہ ہے یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی تفقیق عطا فرمائے پچاس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنے کی فضیلت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو پچاس بار کل ہوا اللہ ہوا حد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ صورت اخلاص کے پڑھنے کی فضیلت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سو مرتبہ کل ہوا اللہ ہوا حد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ بشرتیہ وہ چار خسلتوں سے بچے حرمت والا خون بہانے سے حرام مال کھانے سے اور زناکاری سے اور ناجیز مشروبات سے اور طبرانی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں یا خارج نماز میں سو بار کل ہوا اللہ حد پڑھے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم سے ازادی لکھ دے گا سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دن بھر میں سو بار کل ہوا اللہ حد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دو سو برس کے گناہ معاف کرما دے گا اور یہ اس پر قرض ہوگا دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھنے کی فضیلت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دن میں دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے پانچ سو پانچ سو پندرہ پندرہ سو نیکیاں لکھے گا مگر یہ اس پر قرض یعنی قرض معاف نہ ہوگا ایک ہزار مرتبہ صورت اخلاص پڑھنے کی فضیلت حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں جس نے ایک ہزار کل ہو اللہ ہوا حد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی ہمارا وقت صورت اخلاص ہمیں وقت صورت اخلاص پڑھنے والے صحابی کا مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ تلو ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جیسے آج سورج تلو ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیسی اب مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں ستر ہزار فرشتے بھیجے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریاز فرمایا انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا سیدنا جبرائیل نے فرمایا یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں کل ہوا اللہ آہد کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ اسی کا عجر ہے صورت اخلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے حضرت احشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریعہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو کل ہوا اللہ آہد پر ختم کیا کرتا تھا جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو اب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ میں اس میں رحمان غزل و جل ازل و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے خبر اسے خبر دو کہ اللہ تعالی بھی اس سے محبت فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہوگی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہوگئی فرمایا جنت جنت گھر میں داخل ہوتے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی فضیرت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر داخل ہوتے وقت کل ہو اللہ آدھ پڑھی یہ صورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بگا دیتی ہے اللہ پاک ہمیں صورت اخلاق کی باکسرت سے تلاوت کرنے کی تفعیق اتا فرمائے اور اس میں جو ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں کوئی لفظ صحیح ادا نہیں ہوئے اللہ پاک اس کی ہماری بھی مغفرت فرمائے اور آخرت میں ہمارے لئے یہ بذریہ نجات کا بنا دے بذریہ عذاب کا ناہ ہمارے لئے یہ بنے اللہ تعالی اس میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی وہ معاف فرمائے اور ہم سب کو جو ہے نا سیدھا راستہ دکھائے نیک راستہ پر چلنے کی تفعیق اتا کرے بورے راستے اور بورے صحبت سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا تو ایک بار دوبارا سے ریکویسٹ